بعض مساجد میں راتوں کو ازانے ہوئی ہے بلاہ و حصیبت و باٹال میں کے لیے اس کا ثبوت ہے فتاوہ حدیثیہ میں ابن حجر مکی نے بھی نقل کیا ہے اور فتاوہ دارلون دیوبن قدیم میں بھی ہے دارلون دیوبن کے مفتی آزم شیخ القلف القل مولانا مفتی عزیز الرحمن نے لکھا ہے کہ مزرگانی دین کی حمل سے ثابت ہے بارش بہت زیادہ و تباہی بچ رہی ہوئی یا چھے چک وغیرہ کے بعد مصیبتیں ہو یا کوئی وبا پھیل جائے تو مسلمان مسجدوں میں ازانے دے اس کا طریقہ یہ ہے کہ مغرب سے شروع کرتے اور مسجد کے حال کے چاروں کونوں میں ایک ہی وقت ازانیں ہوتی ہیں پھر اشاہ کے کافی دیر بعد پھر ازانیں دی جاتی ہیں پھر آدھی رات کو پھر ازانیں دی جاتی ہیں لیکن اس میں جماعت نہیں ہوتی نفلوں کی جماعت ہاں نفیہ کے ہاں حرام اور گناہ کبیرہ ہے جس لیے یہاں تک تو بات صحیح ہے کہ بلا ٹالنے اور با روکنے خدا تعالیٰ کے قہر اور عذاب کو کم کرنے کے لیے ازانیں دی جاتی ہیں اور یہ رسم رہا ہے مدرگان عزید میں زرلندہ بن قدیم نے بھی اس کی تائید ہی لیے اور شاہد العزید نے بھی فتح عزیدی میں تسلیم کیا ہے کہ یہ فائدہ بخش ہے لیکن نفلوں کے لیے لوگوں کو مستد میں اکٹھے کرنا یا جماعت کرانا یا قطان ناجائے ہیں ہنفیہ کے ہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو ایسے کرنے والے گناہگار ہوں گے اور بجائے فائدے کے نقصان اٹھائیں گے اس لیے عزانیں اور عذاب کو روپنے کی ایک تجبیر سلف نے تسلیم کیا ہے لیکن سلف اور خلف کا اجماع ہے کہ نفلوں کی جماعت ناجائز و حراب ہے اس واسطے سے پریس کے جائے ہیں الحمدللہ یرکی حلق اللہم ونسان فالسلام لا الہ الا اللہ وحدہ لہا شہید لہا الحمد ورہ كلہ شہید دنیا حسنا لآخر جاہسا علم نافع راولا صالحا ورزکا هلالا نورا مبارا اللہم اننا نوز جمیل جمیل وباعش قہد والألمين والآہات والآخات یا الہ لا لگیس اللہم اننا نوز بکا من جمیل زیان والحساس ما ظہر بنها و ما بکوت اللہم اننا نوز بکا من جمیل اوجائی والأبراغی والاسقام والوبائی والاہد والاہدی والأحوال یا رب بلا لگیس یا رب اپنا قصہ قہر و قسلے پورے عالمی نسانیت کو معاف فرمائیں اور یا اللہ خاص کر اہل اسلام کو عربین شریفین کو القدس ترکیہ کو اغوالستان عراق پاکستان کو یا رب معاف فرمائیں اندونیشیہ اور ملائشیہ اور دیگر ملکوں میں بھی مسلمانوں کی اثریتیں خدایہ مسلمانوں کوئی مچا اور انسانوں کوئی مچا یا اللہ ان کو فارق و ایمان کی اور عزید کی توفیق دے دیں اور خدایہ ان کو اس قہر اور عذاب سے نہ مانیں اور یا اللہ درست بات یہی ہے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ بھی امت دعوت ہے اور خود مسلمان امت اجابت ہے یعنی ان کو دعوت دینی ہے اگر کہ انہوں نے بھی تب قبول نہیں کیا اور مسلمان تو دعوت قبول کر تو کہ اجابت مانا ماننے والے ہیں اللہ ہر دونوں کو مخفوص فرما معمون فرما وباؤں سے بلاوں سے جراسیم سے اور اس قسم کے ناکارہ بیماریوں سے جس سے بادشاہان عالم بڑے بڑے سائنس دان ٹکنالوجی پر فخر مباہات کرنے والے تکبر اور غرور سے پیش آنے والے سب سب نبو ہیں خویہ تیرے قہر تیرے عذاب تیرے غضب اور تیری ناراضگی سے ازار بار تکبائے رائے ماں فرما اپنی ماں کی عام فرما اور یا اللہ یہ عذاب یہ تکلیف بہت جلدی رفض فرما خدا انسانیت کو اور اسلام کو مسلمانوں کو ہر جب حکستان کو محفوظ و معمول فرما ربنا تقبل مننا انکانت السمی علالی و تبا لینا انکانت ہوا و الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ملتان ملتان خیلہ ملتان خیلہ ملتان خیلہ